کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈوریمون کی اوریجنل اینیمی نہیں ہے بلکہ اس سستے کارٹون کی کوپی ہے اور کیا آپ نے کبھی آگین دے کاغور ایچز کے کوپی ورزن کو دیکھا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ شنچین سیمسن سمانچ پاپز اور یہاں تک کنگ فو پانڈا کی بھی ایک ایسی کوپی ہے جسے شاید ہی آپ نے دیکھا ہوگا تو آج کیسے ویڈیو میں ہم اپنے فیوریٹ کارٹونز ان اینیمی کے سستے کوپی ورزن کے بارے میں جانے گا تو بنے رہنا ویڈیو کے اینڈ تک نمبر ون ڈوریمون ڈوریمون ایک ایسا اینیمی شو ہے جو کہ ہم سب کا فیوریٹ ہے اور ہو بھی کیوں نہ اس سے ہماری بہت سی یادیں جو جڑی ہیں بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈوریمون اصل میں کوئی اریجنل اینیمی نہیں ہے بلکہ یہ روبوٹون کی کوپی ہے کیونکہ روبوٹون کارٹونز کو 1966 میں لانچ کیا گیا تھا اور ڈوریمون کو 1989 میں تو اب آپ ہی بتاؤ کہ کس نے کس کی کوپی کیا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ان دونوں کارٹونز کے اندر کافی زیادہ چیز ہیں جو کہ بلکہ سیم تو سیم دکھائی گئی ہیں سب سے پہلے اگر ہم ان دونوں کے کریکٹرز کو دیکھیں تو وہ ایک دوسرے سے کافی زیادہ سیمیلیٹی رکھتے ہیں اس کے علاوہ ڈوریمون کا سب سے فیمس گیجٹ تھا بیمبو کوپٹر جسے ڈوریمون سر پر لگا کر اپنی بلی سے ملنے زیادہ تھا اور یہی سیم گیجٹ ہمیں روپوٹون میں بھی دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ ان دونوں شوز کے کریکٹرز بھی کافی زیادہ سیم تھے جیسے کہ جان اور سونیا جسے آپ سیم تو سیم دوریمون میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم روپوٹون کی سٹوری کی بات کریں تو اس میں اس کا مین کریکٹر نے روپوٹون کو بنایا ہوتا ہے اور ابھی دوریمون کی فیوچر اپیسوڈ میں ہمیں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ دوریمون کو بھی نوبیتا نہیں بنایا تھا اس کے علاوہ جیسے دوریمون کے پیٹ میں ایک پاکٹ ہوتا ہے ویسے ہی سیم پاکٹ ہمیں روپوٹون میں بھی دکھایا گیا تھا اس کے علاوہ بھی کئی ساری چیزیں ایسی تھی جن کا کونسیپٹ بلکل سیم ہی تھا ہاں بس ان میں تھوڑی بہت چینجز کرتی گئی تھی بٹ جو بھی ہو دوریمون کو آج جتنے لوگ بھی کافی کہیں یا کچھ اور مگر فینز کے دلوں میں اس اینیمی کا ایک الگی مقام ہے نمبر ٹو آگی ان دا کاکروچز آپ نے آگی ان دا کاکروچز کی کئی ساری اپیسوڈز دیکھی ہوں گی لیکن کیا آپ نے ان کاٹونز کے کاپی ورزن کو دیکھا ہے دراصل جب انڈیا میں آگی ان دا کاکروچز جیسے کاٹونز فیموس ہونے لگے تو میکرز نے ایک ایسا شو بنانے کے بارے میں سوچا جو کہ سپیچلی انڈینز کے لئے ہو تو اس ٹائم پہ اس اینیمی شو کو لاؤنج کیا گیا تھا جس کا نام تھا پکڑم پکڑائی لیکن جہاں آگی ان دا کاکروچز میں ہمیں کاکروچز دیکھنے کو ملتے ہیں وہیں پکڑم پکڑائی میں چوہوں کو ڈال دیا گیا تھا اس کے علاوے ان دونوں کاٹونز کا کونسپٹ بلکل سیم ہی تھا اور سب سے کمال کی بات تو یہ تھی کہ ان دونوں کاٹونز کی کئی ساری اپیسوڈز کے ووئیس آرٹس بھی سیم ہی تھے بہرحال جو بھی ہو ان کارٹونز کو انڈیا میں لاؤنج کیا گیا تو یہ بچوں کو کافی زیادہ پسند آئے اور اس کی پپولیٹی بھی اوگی ان دا کاکروچز کی جیسے ہی ہو گئے تھے ایسے آپ کے ان دونوں میں سے کون سب سے زیادہ پسند تھا مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے نمبر ثری شنچین ہاں بھئی شنچین بھی جہاں یہ دنیا والے ڈالی مون جیسے فیمس کارٹونز کو نہیں چھوڑتے تو وہیں شنچین کیسے بچ سکتا ہے تو آئیے آپ شنچین کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں بھائی شنچین کتنا زیادہ پپولر ہے اس کے بارے میں مجھے شاید آپ کو بتانے کی ضرور نہیں ہے لیکن شنچین کی بھی ایک کوپی موجود ہے جس کا نام ہے بگ ماؤس ڈوڈو اور یہ کارٹون چینہ میں لانچ کیا گیا تھا جس میں چینہ نے شنچین کا پورا کونسپٹ اور سٹوری کی کوپی کر کے اپنی کنٹری میں ایک الگ نام سے ہی لانچ کر دیا تھا اگر آپ اینیمیٹڈ موویز دیکھتے ہوں گے تو آپ نے کنگ فو پانا جیسی کمال کی مووی تو دیکھی ہوگی بھائی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کنگ فو پانا میں کریکٹرز کو کافی زیادہ ڈیٹیلنگ سے بنایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ کریکٹرز اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں اس کے علاوے کارٹونز کی سٹوری بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے جو کہ اسے ہٹ ہونے کے لیے کافی ہے مگر یہاں پر کنگ فو پانا کی بھی ایک ایسی کافی موجود ہے جسے شاید بنایا تو گیا تھا لیکن شاید بچٹ کی کمی کی وجہ سے اس کی میک از اس میں ڈیٹیلنگ کرنا بھول گئے تو پیش ہے کنگ فو پانا کی ایک ریرسٹ کافی جس کا نام ہے دلیٹل پانڈا فائٹر اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈیزائن کتنا زیادہ ڈراؤنہ تھا یہ ایک برازیل کارٹون ہے جسے سیم تو سیم کنگ فو پانا کی کوپی مانی جاتی ہے لیکن انیمیٹرز کے پاس شاید اسے بنانے کے لیے بلکل بھی بجڑ نہیں تھا تب ہی تو انہوں نے اتنے زیادہ خراب انیمیشن کے ساتھ اسے بنایا تھا ان کارٹونز کو دوزار آٹھ میں برازیل میں لانچ کیا گیا تھا اور شاید میکرز کا یہی سوچنا تھا کہ وہ بھی اس کوپی کے ذریعے اچھا خاصا پیسہ کمائیں گے لیکن ہوا اس کا اولٹ اور یہ کارٹونز بورے طریقے سے فلاہوپ ہو گئے جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہونا ہی تھا تو ہاں یارو آج کی ویڈیو میں بس اتنے ہی اب آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ان سستی کوپیز میں سے کس کی کوپی سب سے زیادہ اچھی لگی یا پھر سب سے زیادہ بری لگی اور ایمدہ سے میں دھیان رکھوں گا کہ آپ کو ویڈیو ٹائم سے ملے نہیں تو بھائی یہ سننے کے ملتے ہیں ارے کدھر سے لگیا ابھی مر گیا کیا ویڈیو نہیں آ رہی ویڈیو بیج بننا گھر پہ آگے ماروں گا ہاں جی تو ٹینسن نہیں لو نیچٹ وی بھی یہ ایک دو ہفتے تک آ ہی جائے گی تو تب تک کے لئے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو یا پھر یہ یا پھر یہ ہاں کوئی بھی دیکھو بھائی چینل کو چھان مارو یا ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں واپس تب تک کے لئے ٹیک کیر گوڈ بے